آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ کرسپی اکتم خستہ سنیک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ہلو ایبریون میں ہوں منجید کوکوید منجید میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرنڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بلکل نئے طریقے سے بننے والی میتھی مٹھری کے ریسپی شیئر کروں گی بلکل ہلوائی سٹائل ہم اس مٹھری کو بنا کر تیار کریں گے اور آپ اس کرسپی میتھی مٹھری کو پورے دو مہینے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا کھانے کا من کرے تو بس چائے کے ساتھ آپ اسے لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے سفر میں بھی لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے بلکل ایسی ہی خستہ اور کرسپی بنی رہے تو چلیئے آج کی یہ ہلکے فل کے سٹیک کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بلکل نئے طریقے سے میتھی مٹھری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا آٹا لگا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے میں نے مٹھری بنانے کے لیے یہاں پر میدہ لیا ہے آپ میدی کی جگہ پہ یہاں پر گہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اب مٹھری اکتم کرسپی بنے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک چودھائی کپ سوجی لی ہے یہاں پر میں نے باریک والی سوجی لی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی سوجی ہے تو آپ اسے ایک بار مکسی میں چلا لیجئے گا مٹھری کو تھوڑا چٹ پٹا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں تھوڑے سے مسالے آٹ کریں گے آدھا چمچ اجوائن آٹ کریں گے آدھا چمچ جیر آٹ کریں گے اس کے بعد آدھا چمچ نمک آٹ کریں گے یا پھر آپ اپنے سوادکے انسار بھی اس میں نمک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ لال مرچ کا پاوٹر آٹ کریں گے یہاں پر میں نے تیکھی والی لال مرچ لی ہے اگر آپ تھوڑا تیکھا کم کھاتے ہیں تو یہاں پر کاشمیری لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب مٹھری میں بڑھیا کلر آئے تو اس کے لیے ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں حلدی پاوٹر آٹ کریں گے اب اس میں ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کا پاوٹر آٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں دردری کٹی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اب مٹھری کھانے میں کرنچی لگے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک چمچ یہاں پر سفید تیل ایڈ کیے ہیں تیل ڈالنا بلکل optional ہے دوستو لیکن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک بڑا چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے دوستو تاجی ہری میتھی سے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ مٹھری کی ریسپی شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے ضرور دیکھے گا ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مٹھری کو چٹ پٹا بنانے کے لیے جو مسالے ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ آپ اپنے سواد کے امسار تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب مٹھری ایک دم خستہ اور کرسپی بنے تو میں اس میں دو بڑے چمچ تیل ایڈ کر رہے ہوں آپ تیل کی جگہ پہ یہاں پر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی کو آپ تھوڑا سا میلٹ کر لیجے گا تو بس آپ اس میں کھی ڈال دیجئے یہاں پر میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے یعنی کہ میں اس میں آئل کا موین لگا رہی ہوں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم آٹے کی اس طرح سے مٹھی باند کر دیکھیں گے اگر آٹا ہی کٹھا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم نے صحیح موین اس میں ڈال دیا ہے تو آپ اس طرح سے چیک کر لیجے گا اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا تیل کم ہے اور آٹا لگا کر دیار کرنا ہے دوستو وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہی ہونا چاہیے اس لئے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کریں گے اور اس کا اکتم سخت آٹا لگا کر دیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے آٹا لگا کر دیار کر لیا ہے اور اسے مصال دے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے چکنا کر لیں گے اب ہم آٹے کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ آٹا بڑی ہسا فول کا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی مٹھری بنا کر تیار کریں گے آٹے کو ڈھک کر رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے پھر سے مسلتے ہوئے تھوڑا سا چکنا کر لیں گے تاکہ آٹا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اب آٹے کو برابر دو بھاگ میں توڑ لیں گے اور اس کی دو لوئیاں بنا کر تیار کر لیں گے یہ لوئی تھوڑا سا بڑی ہی بننے والی ہے تو بس اس طرح سے ہم اس کی لوئی بنا لیں گے جس طرح سے ہم چپاتی کے لئے لوئی بناتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کے بعد ہم ایک لوئی کو چکلے پر رکھیں گے اور اسے پتلا بیل لیں گے بس ہمیں بلکل چپاتی جیسے ہی اسے بیل کر تیار کرنا ہے اس کی ٹھیکنس ہمیں چپاتی جیسے ہی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے پتلا بیل کر تیار کر لیا ہے اور بڑی سی روٹی اس کی اس طرح سے بن گئی ہے اس کے بعد باری آتی ہے مٹھری کو شیپ دینی کی تو اس کو شیپ دینے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پیزا کٹر لیا ہے اب ہم پیزا کٹر سے اس روٹی کو چوکور شیپ میں کٹ کر لیں گے اگر آپ کی پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ چاکو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو روٹی کو چاروں طرف سے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے روٹی کے جو کنارے ہم نے کاٹے ہیں انہیں آپ کو فینکنا نہیں ہے انہیں آپ پھر سے بیل کر اس کی مٹھری بنا لیجے گا تو بس اب ہم اسے لمبی لمبی پٹیوں میں اس طرح سے کٹ لیں گے روٹی کی لمبی پٹیاں کٹنے کے بعد ہم اسے دوسری طرف سے کٹیں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیز اس طرح سے بن جائیں گے اب ان پیزز کو ہمیں ترچی شیپ میں کٹنا ہے تو بس اس طرح سے ہم اسے کٹ لیں گے میں اس مٹھری کو ٹرائنگل شیپ میں بنا رہی ہوں آپ اپنی من پسند شیپ میں اس مٹھری کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اس میں دو چھوٹے کٹ لگانے سے دیکھنے میں مٹھری کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور دوسری بات جب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ تیل میں جا کر پھولے گی نہیں مٹھر میں جو چھوٹے کٹ ہم لگا رہے ہیں انہیں بس بیچو بیچ لگانا ہے مٹھری کو پوری طرح سے ہمیں کاٹنا نہیں ہے میں آپ کو ایک بیس اٹھا کر دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہم نے اس میں دو چھوٹے کٹ لگائے ہیں ہم نے اسے کناروں سے پوری طرح سے کٹ نہیں کیا ہے تو بس اسی طرح سے ہمیں اسے بنا کر تیار کرنا ہے مٹھری کا ایک بیچ بن کر تیار ہو گیا ہے تو باقی ہم جب مٹھری یہ فرائے ہوگی نا تب بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک بیچ ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں مٹھری کو فرائے کرنے کے لیے تیل کو ہم نے ہلکا گرم کر لیا ہے تھوڑا سا آٹا ہم تیل میں ڈال کر وائل کی ٹیمپریچر کو چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل میں بہت ہی تھوڑے تھوڑے سی بابلز آ رہے ہیں تو بس ہمیں یہاں پر ہلکا گرم تیل مٹھری فرائے کرنے کے لیے چاہیے اور بس ایک ایک کر کے ہم مٹھریوں کو تیل میں تلنے کے لیے ڈال دیں گے گیس کا فلیم بلکل لو رکھیے لو فلیم پہ ہی ہمیں انہیں فرائے کرنا ہے مٹھری کو تلنے کے لیے تیل میں ڈالنے کے بعد ہمیں اسے تورنت نہیں چلانا ہے مٹھری کو تھوڑا سا فرائے ہونے دیجئے جب مٹھری فرائے ہوگی تو اپنے آپ تیل میں تیر کر اوپر آ جائے گی تھوڑی تیر میں ہی ساری مٹھریاں تیل میں اوپر تیرنے لگی ہیں تو اب ہم انہیں چلاتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ مٹھری اکتم کرسپی ہو جائے مٹھری کے ایک بیچ کو لو فلیم پہ فرائے کرنے کے لیے تین سے چار منٹ کا سمیں لگتا ہے اور یہ دیکھیں مٹھری کافی اچھے سے کرسپی ہو چکی ہے اکتم بڑی ہسا یہ فرائے ہو گئی ہے اس کا کلر ہمیں بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے یعنی کہ اسے بہت زیادہ براؤن ہونے تک فرائے نہیں کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ تیل میں جھاگ کم ہو گئے ہیں اور مٹھری اچھے سے فرائے ہو گئی ہے تو بس اسے تورانتی تیل میں سے باہر نکال لیں گے ابھی میں نے مٹھری کا ایک بیچی فرائے کیا ہے اس کے بعد ہم باقی کی مٹھری کو بھی اسی طرح سے لو فلیم پہ فرائے کر لیں گے آج ہم نے یہ مٹھری میدے سے بنا کر تیار کی ہے گیہوں کے آٹے اور تاجی ہری میتھی سے بھی مٹھری کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن وکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر مٹھری کو ہم نے بڑی اصا اکتم کرسپی ہونے تک فرائے کر لیا ہے اور بس اسے تورانتی تیل میں سے باہر نکال لیجئے تاکہ مٹھری کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہ ہو جائے نئے طریقے کی یہ کرسپی میتھی مٹھری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریجئے اچھا دوستو آپ اس مٹھری کو پورے دو مہینے کے لئے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ انہیں کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر سٹور کر لیجئے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے آپ بھی اس طرح سے اس بیتھی مٹھری کو